دین پر چلنے والا بنائیں میرا عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے جو کہ ناجائز ہے اللہ پاک آپ کی مدد کریں اور اس کے لئے سب سے زیادہ حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ زیادہ پڑھا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بلکہ بعد علماء کہتے ہیں کہ اول آخر دروش شریف پڑھ کے پانچ سو دفعہ کم سے کم چوبیس گھنٹے میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ فتح دیں گے ایک آدمی نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب وہ اس کو دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگتا یعنی درمیان میں کوئی روزہ نہ چھٹے اور قوبہ بھی کرے استغفار بھی کرے اسی لئے یہ حکم ہے نا کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو کٹھے نہیں سونا چاہیے جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے میں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزے میں ہوں میری بیوی بھی روزے میں ہے اگر ہم ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے کٹھے مل کے سوئیں بدن کو بدن بھی لکھتا رہے تو کیا یہ جائز ہے آپ نے فرمائے ہاں جائز صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گدری وہ بدن چلا گیا ایک اور آدمی آیا اس نے آگے بے آئین ہی یہی سوال کیا کہ حضور کے آمین ابھی روزے کی حضرت میں ہم کٹھے سو جائیں ایک کپڑے کے نیچے ایک لحاف میں اور میں اجازت نہیں اسی لئے منکرین حدیث جو ہے دشمن رسول جو ہیں وہ یہی بہانیں دونتے ہیں کہ جی یہ اچھی حدیث ہے ایک کو فرماتے ہیں اجازت ہے ایک کو فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے معنی یہ ہے کہ نعوذ بلائی حدیث ہے ہی نہیں حالانکہ محدثین اور جو عاشق رسول انہ کا دونوں حدیثیں صحیح ہیں حضور حکیم الامت ہیں حضور نے جس کو اجازت دیتی وہ بڑا آدمی تھا جب بڑا تھا بیوی بھی بڑی ہوگی تو خطرہ نہیں تھا کہ شاوت غلبہ کر جائے گی اور جس کو آپ نے منع فرمایا وہ جوان تھا تو جوان آدمی تو کبھی بھٹک سکتا ہے اس لیے بہرحال اگر آدمی جوان ہے تو اس کو روزے میں احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی نعوذ بللہ شاوت غلبہ کر جاتی ہے اور آدمی بڑے گناہ کا افتقاب گیا اب دو مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی